بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا وظیفہ بہت خاص اور مجرب ہے آج میں آپ کی خدمت میں ایک ایسا عمل لے کے حاضر ہوا ہوں جس کی برکت سے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے گا رزق اور دولت کو وسیع خوش آدھا کرے گا جن لوگوں کے کاروبار نہیں چل رہے بزنس نہیں چل رہے یا کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے کاروبار میں ترقی کے لیے نقصان کو پورا کرنے کے لیے اور آئندہ نقصان نہ ہونے کے لیے اور کاروبار میں فائدہ حاصل کرنے کے لیے اس عمل کو کر سکتے ہیں اگر آپ اس وظیفے کو اگلے تین روز تک کریں گے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ہر حاجت پوری کرے گا میرے بھائیو جمعے رات کا دن آنے والا ہے اور جمعے رات کے دن سورہ کوسر کا ایک خاص وظیفہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں وظیفہ کرتے وقت پورا دھیان وظیفے پر رکھ کے آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے انشاءاللہ اس وظیفے کو کرنے سے آپ کی ہر جائز دعا قبول ہوگی سورہ کوسر کی پہلی آیات انہ آتینہ کل کوسر ہے یہ آیات پاک ہے برکتوں اور رحمتوں کا خزینہ ہے یہ آیات رنج و غم کو دور کرتی ہے قلب مومن کو فرحت و شادمانی اور خوشیاں دیتی ہیں اب وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے بتاتا ہوں کہ جمعے رات جمعہ اور ہفتہ تین دن یہ وظیفہ کر لینا تین دن کے بعد اس وظیفے کی طاقت اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا اور جمعہ رات سے یہ عمل شروع کرنا ہے جمعہ رات جمعہ اور ہفتہ تین دن کا یہ جو وظیفہ ہے یہ وظیفہ آپ کے ہاتھوں کو دولت سے بھر دے گا پھر اس وظیفے کے بعد جو موجزے ہوں گے آپ کے رشتہ دار بھی دیکھیں گے آپ کے دوست بھی دیکھیں گے کہ یہ وظیفہ واقعی تمام وظیفوں کا بادشاہ وظیفہ ہے میرے بھائیوں جو میرے بھائی میری بہنیں بڑے بڑے وظائف کر کر کے تھگ گئے ہیں لیکن ان کو وہ نتیجہ نہیں ملتا ان کے پاس دولت نہیں آتی پیسہ نہیں آتا تو وہ لوگ اس وظیفے کو ضرور کر لیں یہ وظیفہ ان کے گھر میں پیسے کی برسات کر دے گا انسان کبھی سوچتا کچھ ہے ہوتا کچھ ہے قسمت میں جو ہوتا ہے وہ ضرور مل کر رہتا ہے لیکن قسمت کو مقدر کو کوئی چیز بدل سکتی ہے تو وہ دعا ہے جو آپ اپنے اللہ سے آجزی سے رو کے گڑ گڑا کر کرتے ہو دعاوں سے تقدیریں بدل جاتی ہیں کئی دفعہ انسان کو کوئی چیز ناممکن نظر آ رہی ہوتی ہے لیکن جب وہ دعا کرتا ہے اپنے اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ پاک ایسے ایسے موجزے کر دیتا ہے کہ نہ ہونا بھی ہونا ہو جاتا ہے اور پھر رزق کا بندوبست ہو جاتا ہے پیسہ ملنا شروع ہو جاتا ہے یہ سورہ کوثر کا بہت ہی پاورفول وظیفہ ہے رزق کو اگر آپ بڑھانا چاہتے ہو نہ تو پانچ ایسی چیزیں ہیں ان کو آج سے ہی کرنا شروع کر دو ابھی سے ہی جیسے ہی آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو اس کے بعد ان پانچ چیزوں کو کرنا شروع کر دو اپنی زندگی کا معمول بنا لو پھر رزق میں جو اصافہ ہوتا چلا جائے گا وہ کبھی ختم نہیں ہوگا یعنی کہ پورا سال آپ پر رزق اور دولت کی بارش ہوتی رہے گی رزق ابھی ختم نہیں ہوگا تو یہ پانچ چیزیں پہنسی ہیں سب سے پہلی چیز ہے کہ جو بھی آپ سے گناہ سرزد ہو چکے ہیں ان پر استغفار کر لیں اپنے گناہوں پر جتنا زیادہ آپ توبہ کریں گے استغفار کریں گے اللہ پاک آپ کے رزق میں اضافہ کرتا چلا جائے گا کیونکہ جب بندہ اپنے گناہوں پر استغفار کرتا ہے تو اللہ پاک بڑا خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ مجھے ہی اپنا رب مان رہا ہے اور مجھ سے ہی توبہ کر رہا ہے دوسری جو چیز ہے جو رزق کو بڑھاتی ہے وہ ہوتی ہے تقوی اختیار کرنا آپ اپنے آپ کو ایسا بنا لیں کہ جو اللہ پاک کے احکامات ہیں ان کے مطابق زندگی گزاریں جو حدود اللہ پاک نے مقرر کی ہیں ان حدود کے اندر رہیں ان کو کراوس نہ کریں اور ہر وہ کام کریں جس سے اللہ پاک خوش ہوتا ہے تیسری چیز کونسی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نواز رکھا ہے لیکن انسان ناشکرا ہے سب کچھ ہمیں ملا ہوا ہے ہمیں اگر کوئی ایک چیز بھی نہیں ملتی ایک دن ہمیں لائن میں لگ لگ کر لگنا پڑ جائے کہیں بھی کوئی جاتے ہیں کوئی بینک میں جاتا ہے کسی سٹور میں جاتا ہے کسی جگہ پہ انتظار کرنا پڑ جائے تو ہم سب ہمارے گلے شکوے شروع ہو جاتے ہیں تو میرے بھائیو اللہ پاک نے جو آپ کو مکمل انسان بنایا ہے اس کا بھی آپ جتنا شکر ادا کرنا چاہیں کرتے رہیں تو بھی آپ کا کم ہوگا کیونکہ آپ کا اگر ایک ٹانگ نہ ہوتی آپ کا ایک ہاتھ نہ ہوتا کوئی ایسی چیز جو آپ کی نہ ہوتی تو پھر آپ کیا کر سکتے تھے تو اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کیا کریں جتنا زیادہ شکر ادا کروگے اللہ پاک اتنا زیادہ نمازے گا اس لیے میں اپنی کئی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ اس کے بعد جو ہے کہ حسب حیثیت صدقہ خیرات کرنا جتنی آپ کی حیثیت ہے اتنا آپ صدقہ خیرات کریں آپ کے پاس پیسہ آتا جا چاہے وہ تنخواہ کی صورت میں آتا ہے چاہے وہ کاروبار کے ساتھ آپ وابستہ ہیں کاروبار کے حوالے سے آتا ہے کہیں سے بھی کوئی پیسہ آتا ہے اس میں سے ایک خاص حصہ اللہ کی مخلوق کے لیے مقرر کر دیں اور اللہ کی مخلوق پر خرچ کرنا شروع کر دیں یہ ایسا زبردست عمل ہے یہ ایسا مجرب عمل ہے کہ اس سے آپ کے پیسے بھی کبھی کمی نہیں آئے گی آپ کا پیسہ آپ کی دولت ضرب کھاتی رہے گی بڑھتی رہے گی بے شک ایسے ہی شروع کر دیں اس کے بعد جو پانچمی چیز ہے وہ ہے گناہوں کو چھوڑ دینا ایک طرف آپ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں وظائف بھی کر رہے ہیں دوسری طرف آپ سود سے وابستہ ہیں آپ زنا کے ساتھ وابستہ ہیں آپ کسی کا حق کھا رہے ہیں آپ سے کوئی ایسا گناہ سرزد ہو رہا ہے جو نہیں ہونا چاہیے آپ والدین کے نافرمان بن چکے ہیں اپنی بیوی پہ ظلم کر رہے ہیں آپ اپنی اولاد کے ساتھ ٹھیک نہیں ہیں بڑھوں کا عدب نہیں کر رہے تو یہ ساری چیزیں پہ رزق کو روک لیتی ہیں تو اس پہ بھی خیال کریں تو آئیے اب وظیفے کی جانب چلتے ہیں میرے بھائیو سورہ کوسر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے یہ سورت قرآن پاک کے تیس پارے میں ہے آپ نے جمعرات جمعہ اور ہفتہ تین دن یہ وظیفہ کرنا ہے جمعرات کے دن آپ کسی بھی وقت اس عمل کو کر سکتے ہیں جمعہ کے دن کسی وقت بھی کر سکتے ہیں اور ہفتے کے دن کسی وقت بھی کر سکتے ہیں اور ہفتہ کو یہ وظیفہ ختم کرنا ہے جمعرات کے دن آپ نے نماز فجر سے لے کر مغرب کے درمیان آپ نے ایک ہی نشست میں اول اور آخر درود پاک پڑھ لینا ہے گیارہ مرتبہ پھر آپ نے ایک سو انتیس مرتبہ سورہ کوسر پڑھ لینی ہے اس طرح یہ ایک دن کا عمل مکمل ہوگا پھر اسی طرح آپ نے دوسرے دن کا عمل مکمل کر لینا ہے ایک سو انتیس مرتبہ سورہ کوسر اور پھر تیسرے دن آپ نے یہ عمل کر لینا ہے ایک سو انتیس مرتبہ سورہ کوسر یہ وظیفہ بہت پاورفل وظیفہ ہے اس وظیفے سے ہر جائز خواہش اور آپ کی بڑی سے بڑی پریشانی ختم ہو جائے گی یہ جو عمل ہے یہ کسی کو خالی ہاتھ نہیں چھوڑتا اللہ پاک ہر لحاظ سے مالا مال کر دیتا ہے اللہ کے خزانے اتنے وسیع ہیں اور وہ ذات ایسی ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں پر آپ سوچ بھی نہیں سکتے انسان تو میرے بائیو اشرف المخلوقات ہے ایک جو کیڑا ہوتا ہے پتھر کے اندر ہوتا ہے بظاہر آگ سے نظر نہیں ہاتا کہ وہاں پر کوئی چیز جا سکتی ہے اس کو رزق مل سکتا ہے نہیں مل سکتا دیکھ ہی نہیں سکتا بندہ کو اس پتھر میں کوئی سراخ ہے اور اس کے اندر کیڑا رہتا ہے یا نہیں لیکن اللہ کی قدرت دیکھیں اللہ پاک اس کو بھی دے رہا ہے اس کو بھی پال رہا ہے تو وہ ذات کیسے ہمیں بول سکتی ہے جب ہم سچے دل سے مانگیں گے آپ نے اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائیں گے روئیں گے گرگڑائیں گے تو وہ ذات ہمیں ضرور عطا کرے گی اس کے علاوہ سورہ کوثر کے بہت فوائد ہیں میاں بیوی کی محبت بڑھانے کے لیے سورہ کوثر لا علاج بیماری کا آخری علاج ہے شیطین جنات کے لیے عجیب و غریب چیز ہے دشمنوں کی زبان بند ہوگی رزق میں برکت ہوگی پیسو کی کبھی کمی نہیں ہوگی اس وظیفے کو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں ویڈیو اگر پسند آئے تو ایک لائک ضرور کیجئے گا اور میرے اس چینل کو میرے تمام دوستوں نے سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ایسے فائدہ مند ویڈیو کا نوٹفکیشن بروقت ملتا رہے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ